ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج میں فیر حاضر ہوں آپ کو حوشت دوستر کانسی جوشی آپ کو سواگت کرتا ہوں میرے بھی ماسٹر میں اس میں ہم نے کہتے ہیں ورڈ افیرس اور دیفنس کی دن پر کی ٹاپ کم ہے تو چلی جان لیتے ہیں یہ ہماری نئی تیجس والی سویٹ سارٹس آگئی ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا ونٹر کلیکشن بھی ہے یا کچھ لوگ ان کو گرم ٹی شرٹس کے نام سے بھی جانتے ہیں تو جیسا بھی آپ کو لگے آپ اس کو پچیس کر سکتے ہیں سکرین پہ آپ ہمارا وارس اپ نمبر دیکھ رہا ہوگا وہاں پہ پتہ کریے کیسے اس کی بکنگ کرنی ہے کتنا ریٹ ہے اور اس کا لیمٹیڈ سٹرک ہے جلد سے جد آپ کو بکنگ کرانے پڑے گی نہیں تو یہ ختم ہو جانے والے ہیں سائز کی اگر بات کریں تو جس کو سمال آتا ہے مطلب 38 انچز چیسٹ ہے وہ ایک سائز اس کا بڑا لے گا وہ سارے سجیشن آپ کو وارس اپ پہ ہمارے دے دیے جائیں گے جن کو بھی جروت ہے وہ ابھی ہمارے وارس اپ نمبر پہ سمپر کر سکتا ہے اپنی سب سے پہلے خبر کی بات کریں گے تو انڈین نیوی کے دوارہ یوٹیلیٹی ہیلیکاپٹرز کو لیس پر لینے کے لیے جو پرکریا ہے وہ سٹارٹ کر دی گئی ہے اور اس سے پہلے ہی یہ خبر آ گئی تھی کہ لیس پر یہ سارے ہیلیکاپٹرز لیے جائیں گے اور وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ہیل کی اتنی کیپیبلیٹی نہیں ہے پروڈیکشن کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ انڈین آرمی کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکے ایسا انڈین آرمی کے اوفیشلز کا کہنا ہے یہ بھی ہمیں پتا چلا تھا کہ آرمی یوٹیلیٹی ہیلیکاپٹرز تو لینا چاہتی ہے اور وہ ہیل کے بنائے ہوئے یوٹیلیٹی کا ہیلیکاپٹرز ہی ہوتے تھے پر آج تک ان کو آٹو پائلٹ سے لیس نہیں کیا گیا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے ہی اس کو لیس کیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے آگے چل کے انڈین آرمی کی دوارہ کانٹریکٹ اس کا دیا جائے پر ابھی آر ای فائی جاری کر دی گئی ہے لیس پر ان ہیلیکاپٹرز کو لینے کے لیے اور ان ہیلیکاپٹرز میں جو ماہر کمپنی ہے وہ لینارڈو سب سے پہلی کہی جاتی ہے اس کے علاوہ سکرسکی کے بھی ہم لوگ ہیلیکاپٹرز دیکھ سکتے ہیں ائر بس کے ہیلیکاپٹرز بھی دیکھ سکتے ہیں وہیں ہیلیکاپٹرز کی ہی بات چلی ہے تو انڈین آرمی کے جو ایوییشن بریگیڈ ہے اس کی سنکھا کو اب بڑھائے جانا ہے ہمیں پتا ہے کہ آرمی کی تین بریگیڈ ہے جو کی ایوییشن کور کے انترکت آتی ہے یا ایوییشن بریگیڈ ان کو کہا جاتا ہے اور ایک بریگیڈ میں کچھ پجاس آٹھ ہیلیکاپٹرز ہوتے ہیں ان میں مکھیتہ ایسے ہیلیکاپٹرز ہوتے ہیں جو کی میڈیکل ایمرجنسی میں استعمال کیے جاتے ہیں یا کچھ میڈیم لیپٹ ہیلیکاپٹرز بھی ہوتے ہیں کچھ ہیوی لیپٹ ہیلیکاپٹرز بھی ہوتے ہیں ریکونسنس والے ہیلیکاپٹر اور ٹیک ہیلیکاپٹر بھی ہوتے ہیں بھارت کے پاس ان سارے پرکار کے ہیلیکاپٹرز اپلوبد ہیں اور ان کی سنخیہ لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ ہمارے دشمنوں کا جو ایگریشن ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے جیسے کی آپ کو پتا ہوگا پاکستان کے ساتھ تو ایگریشن چلتا ہی ہے چین کے ساتھ بھی ہمارا ایگریشن چلتا ہے تو پہلے پاکستان کی طرف یعنی کہ نوزن بارٹر پہ ہمارے دو بریگیڈ یہاں پر لگی رہتی تھی وہ سارا کام دیکھتی تھی اور ایشٹن بارٹر پہ ایک ہماری ایگریشن بریگیڈ لگی رہتی تھی اب ان کی سنخیہ بڑھائی جانی ہے یہ کلیر نہیں کہ کتنے بریگیڈ اور لگائے جائیں گے پر جہاں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نئے ہیلیکاپٹرز اس کے علاوہ ڈرونز انڈکٹ کیے جا رہے ہیں اور ابھی اور دھیر سارے ڈرونز بھی خریدے جا رہے ہیں تو ان سبھی کے لیے پائلٹس کیا عوش رکتا ہے جس میں مکھت ہے ڈرونز میں کہا جا رہا ہے کہ مکھت ہے مہیلہ پائلٹوں کا استعمال کیا جائے گا ساتھ ہی ساتھ مہیلہ پائلٹوں کو سب سے پہلے ایوییشن کور پر اگر وہ جاتی ہیں تو ایئر ٹریفک کنٹورر میں رکھا جاتا تھا اس کے بعد اب دھیرے دھیرے سیناریو چینج ہو رہے ہیں اور وہ ہیلیکاپٹرز انڈانے میں بھی آ رہے ہیں اور ڈرون میں بھی ان کا سنخیہ جادہ سے زیادہ انڈکشن ہوگا تو اسی قارن آرمی کے ایوییشن بریگیٹ کی جو سنخیہ ہے وہ بڑھ جائے گی ابھی ہم لوگوں نے بات کری ڈرون انڈکشن کی اور ایک بہترین ڈرون انڈکٹ کیا گیا ہے جو کہ ازریلی ڈرون ہے اور ہرمس نام سے اس کو جانا جاتا ہے ہرمس 900 نام سے اس کو جانا جاتا ہے خاص بات اس میں یہ ہے کہ انڈین آرمی نیوی اور ائر فورس تینوں کے دوارہ ہی امرجنسی پروکیورمنٹ کے تحت نئے ڈرونز خریدے گئے اور یہ میڈیم ایلٹیٹیوڈ لانگ انڈرنس والے ڈرونز ہیں یہاں پر خاص بات یہ ہے کہ انڈین ائر فورس ہیرون ایمکے ٹو کے طرف گئی جبکہ انڈین آرمی اور انڈین نیوی ہرمس 900 کی طرف گئی ہیں تو یہاں پر تینوں سناؤں کی جو چوائسز ہیں اس میں انتر دیکھنے کو مل رہا ہے ہرمس 900 کی بات ہم لوگ کریں تو اس کے لیے ایک بہت بری خبر ہے اور یہ بہت پہلے ہی پوری خبر ہمیں پتا چل چکی تھی اور یہ کچھ دو ہزار بائیس میں ہی یہ آرٹیکل نکر کر سامنے آیا تھا جس میں ہرمس کو تین سال کے اندر تین درگھٹنا گرست ہوتا ہوا بتایا گیا تھا ان ہرمس 900 ڈرون میں کومنیکیشن کی دکت اس کے علاوہ ائر بریکس میں وائیبریشن جنریٹ ہونے کارنٹ کا درگھٹنا ہوئی اور یہ فلیپینز کی گھٹنا بھی ہے اور ایک آدھ دیشوں نے تو اس کو کومبیٹ میں استعمال کرنا ہی بند کر دیا تھا اس کو کیول سیویلین چیزوں میں استعمال کرنے لگے تھے ہم جانتے ہیں کہ الویٹ کی دوارہ اس کو بنایا جاتا ہے اور اس مہروفیکچرر کو وائیڈ کے کئی دیشوں میں کیول سیویل ایوییشن میں یا سیویل ائر سپیس میں ہی اس کو استعمال کرنے کی آگیا دی گئی ہے اور سویزلین بھی اسی کا پارن کرتا ہے پربارت کے لیے مجھے لگتا ہے ہمارے سینہ کے انگ کو یہ صحیح لگا اس لئے اس کا انڈکشن کیا گیا یہاں پر ہرمس 900 ڈرون کے انڈکشن سے ایک چیز اور ہو گئی ہے کہ جو تاپس ڈرون ہے اس کی جو سنبھاؤنائے ہیں اس پر بٹا لگ سکتا ہے کیونکہ تاپس ڈرون ابھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا ایک آدمہ درگٹنا گرست بھی ہو گیا تھا پر بھارت کے ڈرون پروگرام میں ایک اور کرد بات یہ نکل کر آئی ہے یا ایک بری خبر یہ نکل کر آئی ہے کہ جو ہرون ایمکی ون ڈرون تھے جن کو ہم عام ڈرون بنانا چاہتے تھے چیتا پروجیکٹ کے انترگت وہ اب نہیں کیا جا رہا ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ ایمکیو نائن ریپر جو ہم لوگ 31 کی سنکھیہ میں خرید رہے ہیں ان کو خریدنے کے بعد بھارت کا یہ سوچنا ہے کہ پانچ جار کروڑ روپے اور کیوں لگائیں ہرون ایمکی ون ڈرون کو ایک عام ڈرون بنانے کے لئے اس کے علاوہ ہرون ایمکی ون کو سیٹلیٹ کمیونکیشن سے لیس کیا گیا ہے اپگریڈ کیا گیا ہے اس میں بھی پیسے لگیں ہیں اب یہ سرکار کا ماننا ہے کہ اس میں اور زیادہ پیسے کیوں لگائے جائیں جبکہ ہم عام ڈرون خرید رہے ہیں اور آگے بھی خرید سکتے ہیں اس لئے اب اس جو پروگرام ہے اس کو تھنڈے بستے میں ڈالا جا رہا ہے تو ہم ہرون ایمکی ون کو عام ڈرون بنتے ہوئے نہیں دیکھیں گے خیل جو بھی ہے ڈرون کی طرف زیادہ دیکھا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے اور مجھے لگتا ہے کہ بھارت آگے چل کے ایک پوری ڈرون کی سینہ الگ سے بنائے گا جیسے کی راکٹ فورس ہم لوگ الگ بنا رہے ہیں تو ڈرون کی سینہ ایک الگ سے بنانے ہی پڑے گی آپ کیا کہنا ہے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آج کی اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی آشکر بتاؤں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی آپ اس کو ایک بڑا سمسل جو دیں گے اس ویڈیو سمبتنی سمارت سے چاہو کامنٹ باکس میں جو لائیے گا اور یادی آپ نے ہمارا چاہے سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی کر لیجئے گا ہم اس پرکار کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں روشکہ تینکیو چیکن